بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ویورز کو انمود سٹار میں ویلکم کہتا ہوں دوستو جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے خدمت میں بہت سے آئیڈیاز لے کر پیش ہوئے ہیں اسی طرح آج ہم ایک بہت ہی پیارا آئیڈیاز لے کر آپ کے لئے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں یہاں پہلے ایک دوست ہے انہوں نے بہت اچھا فش فارم بنایا ہوا ہے اور فش فارم سے بہت اچھی انکم کمارا ہے دوستو انہوں نے یہ دیکھیں یہ ساڑھے تین کنال میں انہوں نے پکا تلاہ بنایا ہوا ہے اور اس تلاہ کے اندر دو تلاہ بنایا ہوئے ہیں ایک ساڑھے تین کنال کا اور ایک تین کنال کا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے تقریباً جو تین کنال کا فارم انہوں نے بنایا ہو اس کے اندر انہوں نے تقریباً ڈائیس ہزار جو ہے وہ بچہ ڈالا ہوا ہے مچھلی کا اور اس کا جو وزن انہوں نے بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو گرام یا سو گرام کا بچہ ہم نے لاکہ ڈالا ہے تو ابھی اس کی جو پرورش شروع کر دی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اسے جو ہے جب یہ سردی شروع ہوگی سٹارٹ ہوگی تو اس وقت اس نے نکالنا ہے انہیں تو اس وقت جو اس کا وزن ہوگا وہ تین کیجی یا ساڑھے تین کیجی کے قریب ہوگا دوستو مچھلی پالنا بہت آسان ہے اس کے جو خوراک ہوتی ہے اس میں ٹکڑے شامل ہیں آپ ان کو ٹکڑے ڈالیں یا پھر ان کو بھینسوں کا فاضلہ ہوتا ہے وہ ڈالنا چاہیے یا پھر یہ گوشت کے اوپر سے اترنے والے چھچڑے ہوتے ہیں اسے یہ اس کا کیمہ بنا کر ڈال دیں یا پھر یہ مرگیوں کا فاضلہ جو ہوتا ہے کھڑوں کے اوپر سے یہ لے کر یہ ڈال سکتے ہیں جس سے ان کی پرورش بہت جلد ہوگی اور دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت اچھا سا نظام جو ہمیں پسند آیا ہے وہ لگایا ہوا ہے انہوں نے پلیٹوں کو اوپر ایک ٹرپ سسٹم لگایا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹیوبل لگوائے ہوئے ہیں ان ٹیوبل سے وہ یہ تلاہ جو اس میں پانی جو ڈالتے ہیں جب پانی کم ہونے لگتا ہے تو اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو تقریبا تقریبا زیادہ زیادہ نکر جو خرچہ ہے وہ ان تلاہوں کے اوپر تقریبا دس لاغ رپیہ ہے اس کے بعد جو انہوں نے مال ڈالا ہوا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ پہلا جو انہوں نے اس میں سے مال پہلی بار نکالنا ہے اس سے ہی تقریبا انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے وہ خرچہ انہوں نے نکل آئے گا اس کے بعد جتنے بار بھی یہ مال ڈالیں گے وہ بچت ہی بچت ہوگی ان کی تو دوستو مچھلی کا جو کام ہوتا ہے یہ بہت ہی آسان سا ہے اور اس کی زیادہ جو ہے اس کی دیکھ بال بھی نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اس کو صرف خوراک ٹائم پہ ڈالنے چاہیے جس سے یہ بان جاتی ہے ہم نے دیکھا بھی پانی میں نظر تو نہیں آ رہی ہم نے دیکھا تقریبا ماشاءاللہ ان کے پاس اس وقت ڈائی کیجی تین کیجی کے قریب جو ہے وہ مچھلی اس وقت اس میں موجود ہے یہ دیکھیں انہوں نے پلیٹوں کے اوپر ٹپ سسٹم لگایا ہوا ہے وہ اس لئے لگایا ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ یہ ساڑھے بارہ اکڑ زمین ہے سات دو اکڑ میں ان کا باغ ہے تو یہ تمام پانی اسی ٹپ سسٹم سے ہی استعمال کرتے ہیں آپ اتنا لمبا چوڑا جو خرچہ ہے وہ نہ کریں آپ ایک ٹیوب لگوالیں بس یا بارہ ورڈ کے دو بور لگا کر اس کے اوپر روٹر لگا لیں اوپریٹوں کے اوپر لگا دیں اسی کا پانی جو سارا دن اس میں ڈالتا رہے گا تو اس سے ہی بن جائے گا تو دوستو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہاں بائل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ